تیلنگانہ میں کانگریس اور اے ایم ایم ایک دوسرے میں نزدیکیہ بڑھنے کی باتوں کو سیرے سے خارج کر رہی ہے جبکہ مکی منتری ریون تر ایڈی سے لے کر ہیدر آباد کے سانسد اصدن اویسی تک آپسی تالمیل کی جورت کو ساف سنکیت دے چکے ہیں سوال ہے کہ اگر دونوں دلوں میں دوستی ہو چکی ہے تو اسے سوئیکار کرنے میں دکت کیا ہے تیلنگانہ کانگریس کے ورشت اپادیاکش جی نیرنجن نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی ہیدر آباد لوگ سوا سیٹ پر اس بار کافی گمبیرتہ سے لڑ دائی ہے ان کے مطابق تیلنگانہ کے لوگ جانتے ہیں کہ اے ایم ایم نے دیش میں پچھلے دس ورشو میں کس طرح سے بی جی پی کی بی ٹیم کی طرح کام کیا ہے انہوں نے کانگریس اور اے ایم کے بیچ چناوی تالمیل کی اٹکلوں کو دوش بھی بھاچپا پر مڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے بی جی پی میدوار مادوی لطا کی تاریف میں جو ٹویٹ کیا اس کا بھی لکشہ مسلم ووٹوں کے دروی کرنے کے لئے تھا جس سے ہیدر آباد لوگ سوا سیٹ پر اے ایم ایم کو مجبوطی مل جائے راجے کی سبھی سترہ سیٹوں پر گمبرتہ چناو لڑنے کے دعوے کے ساتھ ان کی یہ دلیل ہے کہ آرتک روپ سے کمجور مسلمانوں کے چار پرسنٹ آرکشن ختم کرنے کا بھاچپا کا پرستاب بھی اویسی کی پاچی کی مدد کے لئے ہے نیرنجن کا عروف ہے کہ پی ایم موڈی اے ایم ایم کے خلاف الف سنگتھیکوں میں بڑھتے احسنتوش کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ تلنگانہ پردیش کانگریس کے مہسچب محمد فیروز خان یہ چپڑی کر چکے ہیں کہ کانگریس اور ایم ایم کی دوستی ہو گئی ہے یہی نہیں ہیدر آباد سیٹ پر اویسیوک خلاف خود اترنے کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں ایم ایم اور کانگریس پارٹی کی بھی سمجھوتا ہو گیا ہے اس لئے میں ریس میں نہیں ہوں اسی وجہ سے اٹکلے ہیں کہ ہیدر آباد سیٹ پر کانگریس کسی جمعی امیدوار کو اتار سکتے راجے میں لوگ سوا کی سترہ سیٹیں ہیں اور یہاں کانگریس کی اور سے سیٹیں جیتنے کے لکش میں لگاتار تبدیلی دیکھی گئی لیکن اس نے کبھی بھی ساری سیٹیں جیتنے کا دعویٰ نہیں کیا کئی جانکار مانتے ہیں کہ جن سیٹوں پر خود کانگریس اپنی جیت کی امید نہیں رکھتی ان میں ہیدر آباد بھی شامل ہے تب تھی یہ ہے کہ اس بار بھاجپانے ہیدر آباد میں تب ہی سے اس طرح کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ یہ چناب اوویسی کے لئے سب سے مشکل چناب ثابت ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ماحول بنتا ہے لیکن کانگریس کی طرح اوویسی بھی اس کے ساتھ ہی کسی طرح کے تالبیل کی باتوں کو سرے سے نکار رہی ہیں اور انہوں نے کانگریس نیتا فیروز خان کی چپڑی پر کہا کہ کئی بار وہ کانگریس میں بی جے پی کی بی ٹیم یا ای ٹیم کہتی آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کنفیوجن کی شکار ہے لیکن ہم اسپسٹ کریں کہ پردیش میں کسی پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن نہیں ہے